اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سپریم کورٹا پاکستان کا فیصلہ سوہیل احمد ورسیز بسمات سمرینا رشید ممن اینڈ ایڈ 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 سیول پٹیشن نمبر فور ڈبل ایڈ کے بٹا دوزار پیس فور ایٹی نائن کے بٹا دوزار پیس دو سیول پٹیشن ہیں جسٹس محمد علی مزر صاحب نے جسٹس سید حسن اظہر حسنی صاحب نے جسٹس ایڈ فان صادت خان صاحب نے اس کیس کو سنا ناظرین اکرام اس میں جو ایشو یہ ہے کہ خاتون امریکہ کی ریزیڈنٹ ہے پاکستان کی بھی نیشنلٹی ہے امریکہ کی بھی نیشنلٹی اور بندہ جو ہے مرد جو ہے وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ ہے تو خاتون نے پاکستان میں دعویٰ دائر کیا آہ خلا کا تو یا جو بھی ہے معاملات ان کے جہیز کا تو اس میں جو ہمیشہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ what is legal obligation of family court under section ten three and ten four کہ family court کی section 10 subsection 3 اور section 10 subsection 4 کے تحت کیا ذمہ داریاں ہیں section ten three imposes a legal obligation on the family court to make a genuine attempt for reconciliation between the parties جو دس تین ہے section family court act کا اس کا یہ ذمہ داری دیتا ہے family court کے کہ وہ دونوں فریقین جو ہیں مرد اور عورت کے درمیان reconciliation کروانے کی کوشش کرے in case if despite of genuine efforts reconciliation fail the trial court under proviso of section ten four without recording evidence is empowered to pass our decree for desolation of marriage forth with تو دس سب section چار جو ہے family court کا ایکٹ کا اس کے تحت trial court کو اختیار ہے کہ اگر reconciliation fail ہو جاتی ہے تو وہ بغیر evidence record کی ہوئے desolation of marriage کی ڈگری جاری کر سکتی ہے یعنی کہ بیان جمع بیان نوڈ کرنے کی بزرورت ہے جب reconciliation اس نے کہا دے جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اللہ تعالی نے جو حدودوں کا یود دیں گے اس کو اپنا خواہن تصور نہیں کرتی پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا اجازہ دیجئے اللہ حافظ